موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام پروفیسر ڈاکٹر آمان اللہ عباسی ہے میں پروفیسروں میڈیسن یونٹ 3 کا اور گیسٹو انٹر لائجسٹ بھی ہوں تو یہ میڈیکل یونٹ 3 جو ہے یہ سیول ہسپیٹل کا ہے جو کہ ہائیلی بیزی یونٹ ہے یہاں پہ بہت سارے مریض جو ہے ان پیشنٹ یعنی داخل ہیں اور آوٹ پیشنٹ بھی ہماری اوپی ڈی سیول ہسپیٹل کی پوری الحمدللہ پاکستان میں جو سب سے ٹاپ اوپی ڈی ہے وہ سیول اورجناکی ہوتی ہے تو سیول کی اوپی ڈی سب سے پہلے نمبر پہ ہے تو بہت سارے مریض ہمارے پاس آتے ہیں تو اس توصل سے دوسری بات اہم یہ ہے کہ ہمارا یہ جو ڈاو یونیورسٹی ہے جس میں ہم کام کر رہے ہیں کیونکہ سیول ہسپیٹل میں دو قسم کی فیکلٹی ہے ایک فیکلٹی لور سٹاف ہے دوسرا جو فیکلٹی اپر سٹاف ہے جو اپر فیکلٹی ہے اس میں پروفیسر، ایسوسیٹ اور سارے جو اس میں موجود ہیں اسسسٹرن پروفیسر یا سینئر ریجسٹار یہ سارے ڈاو یونیورسٹی سے ہوتے ہیں تو ڈاو یونیورسٹی ایک چل ایک بہت بڑی پوس گریجویٹ یونیورسٹی ہے جس میں ہم سٹوڈنٹس کو فرسٹیر سے لے کر فائلیر ایم بی بی ایس تک اور ایف سی پی ایس جو ہے گیسٹو انٹالاجی میں میڈیسن میں ہر شعبے کی آئیں ایف سی پی ایس کروائی جاتی ہے تو ورلڈ ہیپیٹ ایٹس ڈے جو ہم ابھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کا جو مقصد ہے ہمارا یہ کہ جو ہمارے جو نئے سٹوڈنٹس ہیں فرسٹیر سے لے کر فائلیر تک اور جو پوس گریجویٹ ہیں جو ہاؤس آفیسرز ہیں اور جو ان کے ریلیشن میں جو پبلک ہے اور جو ہماری پبلک جو ہمارے اوپیڈیز میں آتی ہے جو وارڈ میں جو پیشنٹ ایٹمنٹ ہوتے ہیں ان سب کو اور پلس پورے پاکستان کو ہر صوبے کو ہم تاکہ یہ میسیج کنوے کریں کہ ہیپیٹ ایٹس اے ای بی اور سی اور ڈی یہ جو ہیں یہ سیوئر قسم کی ڈیزیزز ہیں جو اگر کسی کو یہ لگ جائے یا کسی کو یہ ہو جائے تو اس کے بہت خطرناک جو ہے کامپلیکیشنز ہو سکتی ہیں تو اس حوالے سے ہم نے ورلڈ ہیپیٹ ایٹس ڈے ایک سیمینار بھی اس پہ منعقد کیا اس پہ ہم نے فری سکریننگ ٹیسٹ بھی کرائے لوگوں کے اور ہم نے جو ہے پبلک وارنٹیشن کے لیے کچھ پلے کارٹ بھی بنائے جو کہ ہم نے سب لوگوں کو اس پہ انگیج کیا اور ہم نے یہ واک بھی کی کافی پبلک میں جا کے اور اس کو ہم ڈیفرنٹ میڈیا ماسزز کے تھرو ہم نے اس کو پورے پاکستان کے اندر جو ہے سرکولیٹ بھی کرایا تاکہ لوگوں میں یہ آویرنس ہو ہپیڈیٹس اے اور ای جو ہیں یہ عمومن ہوتے ہیں اس وجہ سے تاکہ آپ کا جو پانی ہے اگر وہ کنٹامینیٹڈ ہے یا آپ نے جو کھانا کھایا ہے جو آپ سبزی بازار سے لے کے آ رہے ہیں اگر وہ صاف ستری نہیں ہے اس کو آپ کمپلیٹ واش نہیں کر رہے تو اس میں یہ مسئلہ مسائل آپ کے ہوں گے اور ہپیڈیٹس بی اور سی جو ہے وہ ہوتے ہیں جو نیڈل آپ یوز کرتے ہیں جو سرنجز آپ یوز کرتے ہیں جو بلڈ آپ لگواتے ہیں جو کہ پہلے سکریڈنگ آؤٹ نہیں ہوتی یا آپ ریزر اے کی جو جیسے ہوسٹلز کے اندر جو سٹوڈنٹس ہیں عمومن اے کی ریزر یوز کرتے ہیں یا بار برس جو عام شہر کے کونوں کونوں میں کسی ٹریز کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اگر سیم بلڈ یوز کرتے ہیں یا جو کوئکس ہیں آپ کے جو ڈسپنسر ٹائپ جو ڈاکٹرز بن کے جو کام کرتے ہیں وہ عمومن ان کے ایک گرم پانی ہوتا ہے ایک ٹب میں وہاں ایک نیڈل ہوتی ہے جو کہ وہ گرم پانی میں پڑی ہوتی ہے جو ایک نیڈل کافی لوگوں کو شیئر ہوتی ہے تو یہ اس بیسک ریزنس ہیں ہیپی نیڈس بی اور سی کے بظاہر جو سیمٹم نہیں ہوتے اے اور اے کے تو جسی کو بھی اگر اے اور اے لگ جائے گا تو اس کو تھوڑا بخار ہوگا تھوڑے موشن ہوں گے اور پیلاٹ آنکھوں میں نظر آئے گی اور پلس بھو ختم ہو جائے گی مگر یہ سیمٹمز بی اور سی میں نہیں ہوتے یہ ایٹی پرسنٹ پیشنٹس کے اندر کوئی سیمٹم نہیں ہوتے اگر ٹونٹی پرسنٹ میں کوئی سیمٹم ہوتے ہیں تو اس میں پیلیا نہیں ہوتا اسی لئے ہم اس کو کالا یرکان بھی کہتے ہیں کالا کا مطلب بلیک یعنی جو آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا تو اسی لئے اس کے اندر آپ جو سیمٹمز ہیں جیسے لیدارجی ہے جیسے فٹیکنس ہے یعنی کمزوری ہے اور بہت ساری ویکنس ہے جسم میں اور پیشنٹ کے جوینٹ میں ہلکا درد ہے یہ چھوٹے موٹے سیمٹم ٹونٹی پرسنٹ کیسز میں بی اور سی کے لئے ہو سکتے مگر عمومن اس کے اندر کوئی جو واضح کوئی اگر سیمٹم ہو یا واضح کوئی ایک سیمبل ہو یا نشانی ہو اس ڈیزیز کے حوالے سے تو کوئی نظر نہیں آئے گی اسی لئے ہپیٹیڈیس بی اور سی کو سیلنٹ کلر بھی کہا جاتا ہے ہمیں جب تک جا کے پتا چلتا ہے جب وہ پیشنٹ کامپلیکیشن میں آ جاتا ہے جیسے جگر اس کا سکڑ جائے سکڑ دیں کی وجہ سے تلی بڑھ جائے پیٹ پھول جائے اور نسیں پھول جائے اور کھانے کی نلکی کے نیچے والے حصے نسوں جو ہے پھٹنے کی وجہ سے کون کی الٹی آئیں کالے پاکھانے آئیں بیوش ہو نیم بیوش ہو یا فل بیوش ہو اور یا خدا نہ خاصتہ جگر جو ہے وہ کینسر میں کنورٹ ہو جائے تو یہ بعد میں ہمیں چیزیں پتا لگا رہی ہوتی ہیں اسے ہمیں بعد میں پتا چل رہا ہوتا ہے تو اسی لئے یہ اپیرائرز بی اور سی کی اسکریننگ ٹیسٹ ہر ایک فرد کو کروانا لازمی ہے آپ کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں جو آپ کے ساتھ جو سرونٹس ہیں جو آپ کے سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں جو آپ کے گھر میں لوگ ہیں ہر ایک بندے کو چاہے وہ اسٹورنٹس ہیں چاہے وہ اولڈ ایج ہیں ینگ ایج ہیں جو بھی میل ہیں فی میل ہیں بی بیز ہیں بڑے ہیں بڑے ہیں سب کے ہیرائرز بی اور سی کے اسکریننگ ٹیسٹ ہونے چاہیے اس میں میں امید کروں گا کہ گورنمنٹ جو ہے ہماری اس میں اس چیز کو انکریج کرے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ ہاسپٹل سے ہیں اس کے اندر ہیپیڈرز بی اور سی کا ٹیسٹ عمومن یہ فری ہوتا ہے تو میں کوشش میری یہی ہوگی کہ لوگوں تک یہ میں میسیج پہنچاؤں کہ لوگ جو ہیں زیادہ تر اپنے ہاسپٹلز جو اس کے قریب ترین ہاسپٹلز جو ہیں اویلبل پرائمری ہے سیکنڈ یا ترشری کیر یونٹس وہاں جو اویلبل ہیں وہاں فوراں جا کے اپنے ہیپیڈرز بی اور سی کے ٹیسٹ کرا لیں اس کے بعد جو اہم چیز ہے پریونچن کہ آپ اپنی نیڈلز جو ہیں وہ اسٹلائز یوز کریں سرنجز کہیں یوز کریں تو آپ اپنی سرنج لے کے جائیں نئے ریزرز یوز کریں عام لوکل باربرز پہ آپ مت جائیں کوشش کریں کوئکس کے پاس کوئی نہ جائیں اور اوپن ہینڈڈ جا کے جیسے ٹھیلے لگے ہوئے ہوتے ہیں یہاں آپ جوز پی رہے ہوتے ہیں اورینج جوز ہے یا کوئی مختلف ایملی جوز ہے یا کوئی مختلف قسم کے جو اوپن جوسز ہیں ان سے آپ پریز کریں جب آپ سبزی خرید کر کے گھر چلے جائیں تو اس کو اچھے طریقے سے گرم پانی سے واش کریں اور پلس جو پانی آپ گھر میں استعمال کر رہے ہیں کوشش کریں کہ وہ پانی بائل کر کے پیئیں اگر کوئی اتورائز منل وارٹر کوئی کمپنی ہے تو چلو تو وہ تو پھر ٹھیک ہے اگر وہ اتورائز منل وارٹر کوئی کمپنی نہیں ہے تو سب پہ یہ فرض ہے کہ آپ نے گھر کا پانی جو وہ پینے کے لیے استعمال ہوگا اس کو آپ بائل کریں جب آپ بائل کرتے ہیں ہنڈر ڈگری سینٹی گیٹر پہ جب وہ بائلنگ پوائنٹ آ جاتی ہے تو تین سے پانچ منٹ سے پندرہ منٹ تک بھی آپ بائل کر سکتے ہیں اس کے بعد تھنڈا کر کے آپ پانی استعمال کر سکتے ہیں اور کوشش آپ یہ کریں کہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اسکرین کرا لیا اور جن کے اپیٹرز بی اور سی نیگٹو ہیں تو ان کو فوراں اپیٹرز بی کی ویکسین کرانی چاہیے کیونکہ اپیٹرز بی کی ویکسین کے تین دوزز ہیں اور اپیٹرز بی کی جو ویکسین کرانے کے ساتھ ساتھ آپ اپیٹرز جانے جو ڈیلٹا وائرس ہے اس کی پریونچن بھی ساتھ میں ہو جائے گی آج کر اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے اندر اپیٹرز اے اور ای کی ویکسین بھی آویلبل ہے اے کی ویکسین ہیوریس کے نام سے ہے اور ای کی ویکسین ایکولین کے نام سے ہے تو یہ ویکسین آپ کے پاکستان میں اویلیبل ہیں سب پہ میں یہ گزارش رکھوں گا کہ فوراً اپنی ویکسین بھی کرا لیں اسکرین ٹیسٹ بھی کرا لیں اور آخر میں ارز امپارٹنٹ یہ کروں گا جو حاملہ خاتون ہیں جو شادی شدہ ہیں ان کو اگر ہپیٹائٹس ای ہو جائے تو موٹلیٹی بڑھ جاتی ہے تو لہٰذا ہر حاملہ خاتون کو چاہیے کہ وہ اپنے ہپیٹائٹس ای کی فوراً ویکسین کرا ہے کیونکہ پرگننسی کے دوران ویکسین کا کرنا کوئی ہیزرڈس نہیں ہے تو اس میں کوئی نقصان نہیں تو سب کو میرے پاکستانیوں کو میرے بھائیوں کو میرے پہنےوں کو میرے جو بزرگ لوگ ہیں سب کو میں التجاہ کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو جو میری یہ ویڈیو سن رہے ہیں سب کو میں عرض رکھتا ہوں کہ مہربانی کر کے اپنے سارے آل و آیال کے ہپیٹائٹس بی کا اور سی کا فوراً ٹیسٹ کرا لیں اور جیسے ٹیسٹ ہو جائے اور نیگٹیو ریزلٹ آئے تو فوراً سب لوگ ویکسین کروا دیں اور سمیلی ہپیٹائٹس اے اور ای کے لیے بھی ویکسین کرا لیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ میری اس ریکویسٹ کو آپ تہہ دل سے سنیے گا اور اس پہ مہربانی کر کے عمل ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی